السلام علیکم ایوریون کیا حال جال ہیں آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ایوننگ روٹین یہاں میں بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ بچوں کے لیے سپیشلی میں بنا رہی تھی بہت تھوڑا سا کہ ایک ٹائم پہ بھی ان کو دیا جائے اور یہ فینش ہو جائے پھر پڑا رہے تو ایمی خراب ہوتا بھرتا ہے یہاں پہ پہلے جو ہے میں نے اس میں دو چیزیں ہی ہوتی ہیں مین کاؤن ایک آپ نے گھی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ سوجی گھی زیادہ لیتی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ بوننا ہے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ رکھیں گے اس سے کیا ہوگا سوجی جل جائے گی اور بونے گی نہیں آپ نے ہلکی آنچ سے سلسل چمچھ ہلاتے ہوئے اس کو بوننا ہے دوسری مین ٹپ میں آپ کو دیتی جاؤں کہ آپ نے اس میں جو چینی ڈالنی آنا وہ جتنا آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اس پانی میں چینی کو مکس کرنی ہے اس سے یہ ہوگا جب ہم اس میں ڈالیں گے تو گٹلیاں نہیں بنیں گی بہت سمود سا پیارا سا حلوہ بنے گا تو یہاں پہ پھر جیسی ہم نے پانی ڈالنے آنچ دیز کرنے اور تینچ آنچ پہ ہلکا ہلکا چمچھ لانے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ پورا اترنا سٹارٹ ہو گیا نا پین سے تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ پک چکا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ پریس کر رہی تھی اپنا ڈریس صبح جو ہے وہ جوب پہ جانے کے لیے تو آج جو ہے نا اب میں نے جوب سٹارٹ کر دی ہے ریسنی انشاءاللہ بہت جلد گیٹ ریڈی وید می آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی سارا اپنی جو روٹین ہوتی ہے کیا کیا میں جو ہے وہ ویر کرتی ہوں کس طرح سے میں اب پرپریشن کرتی ہوں جوب پہ جانے کے لیے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے اپنا ڈریس نکالا تھا کیونکہ اب آرموسٹ منٹر جا چکا ہے تو موسم ہے اس طرح کا کہ ہم اس طرح کے شیفون کے کپڑے پہن سکیں بس وہ میں پریس کر رہی تھی اور ان کو ہینک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اور بھی بہت سارے کام پڑے ہیں لائن میں لگے ہوتے ہیں کام تو یہ آراج کرنا جوب بہت ضروری ہے فی میل کے لیے بھی خاص طور پر انڈیپینڈنسی کے لیے انسان انڈیپینڈنٹ ہونا تو بہت سے مشکلات سے بچ جاتے ہیں اور یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کی ایک کریٹیوٹی شیئر کرنی تھی کہ بچے کتنے جینئس ہوتے ہیں اگر ان کے مائنڈ کو پولش کیا جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ سیمت کلاس کی ایک بچے ہے اس نے کلینڈر بنایا ہے سورے 2023 کے لیے دیکھیں کتنی پیاری اس نے اس پہ ایک قوٹیشن لکھی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں کتنا پیارا اس نے ڈکور کے خود بنایا ہے اس نے سارا میرے سامنی کلاس میں ڈیلی وہ بناتی تھی یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بنایا ہے ماشاءاللہ اور یہ جناب پی ایس ایل ہو رہے ہیں پاکستان میں تو اس کی ایک ٹکٹ آئی ہوئی تھی جانا تھا ان لوگوں نے آج پی ایس ایل میچ دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ جناب یہ رات کا ٹائم تھا جو بہت ہی پیارا ٹائم ہوتا ہے سکون ہوتا ہے کہ اب بھی تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے سونا ہے سکون سے اور علی یہاں پہ علی سویا ہوا تھا آج تو میں نے سوچا ٹیسٹ چیک کر لوں بچوں کے کچھ ٹیسٹ دیئے تھے میں نے میت کے تو وہ میں چیک کر رہی تھی یہاں پہ بیٹھ کے خیر ٹیسٹ تو بچوں نے بہت ہی گندہ دیا پتہ نہیں کیا ایکسرسائز کے سمجھ نہیں آئی تھی اب یہ میں دوبارہ سے ایکسرسائز انشاءاللہ انہیں کرواؤں گی کیونکہ اب میت میں جو ہوتا ہے نا وہ فارمولہ ہوتا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو سارا کوسٹن گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے جن بچوں پہ مجھے امید تھی نا کہ یہ بچے بھی اچھا کریں گی ان لوگوں نے بہت گندہ ٹیسٹ دیا تو اب یہ ایکسرسائز میں دوبارہ کرواؤں گی وان بائی وان کوسٹن جو ہے وہ کرواؤں گی ان سے بھی بورڈ پہ کرماؤں گی اس کے بعد پھر ان کا ٹیسٹ نوں گی پھر خوپس ہو اچھا کریں گے انشاءاللہ ایک اچھا ٹیچر وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی بچوں کو جو ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ ڈلیور کرے ان کی جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کوسٹن ان کو آنسر کرے انہیں ڈانٹے نا آپ لوگ وہ جو کوسٹن کرے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ آنسر کریں صرف اللہ اس کے وہ جو ہے نا کوئی فضور کوسٹن نہ کریں سٹڈی سے ہٹ کے سٹڈی سے ریلیورنٹ اگر وہ کوسٹننگ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ انہیں آنسر کریں جتنا ہو سکے آپ سے آپ انہیں آنسر کریں یہاں پہ آلموسٹ میرے تمام ٹیسٹ جو تھے وہ چیک ہو چکے تھے وہ جیسی میرے لیٹھنے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں بہت الحمدللہ اللہ پاک ہر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے یہ اب بارہ بجے سوئے گا اور اس کے ساتھ بارہ بجے تک مجھے بھی جھاگنا پڑے گا اور یہ جناب جو ہیں ان کی موجھیں ہو گئی ہیں انہوں نے ٹی وی لگایا تھا انہوں نے آوازوں چکلنے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گئے